بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں خدا بزرگ و بڑھتر کے نام جس کے قبض قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عال اور ان کے اصحاب پر میں وسیم بادامی اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ وک کی جانب سے آپ سب کو آج کی اس نشریات میں جو کہ منصوب ہے شبہ میراج سے شبہ میراج سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نشریات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جس کا ابھی باقید آغاز او کا تلاوت کلام پاک سے کچھی لمحات میں انشاءاللہ اور جو کہ انشاءاللہ رات گئے تک جاری رہے گی آپ سب کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ اس نشریات میں اور نشریات کے آغاز میں ہی وہ تمام لوگ جنگی تعداد بہت ہے جو ہمیں گاہے با گاہے دعاوں میں یاد رکھنے کی استعداد کرتے رہتے ہیں بلکہ حکم فرماتے رہتے ہیں آپ کی درخواست ہمارے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے ان سب کے لئے دعا کہ جو جو لوگ ہم سے ایک کہہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو آج کی شب کے صدقے میں پورا فرمائے انشاءاللہ جو جو لوگ ان نشریات کے سفر میں ہمارے ساتھ جتنی بھی دیر کے لئے جڑے رہیں گے رات گئے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ایک بہت اچھی بزم ہوگی انشاءاللہ کہ جس میں تلاوت حمد نات علماء کرام واقعات مناجات یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ابھی ہم جو متعلقہ آیات ہیں کہ قرآن کریم میں ان لمحات کا کن الفاظ میں کس انداز میں کن صورتوں میں تذکرہ ہوا ہے وہ متعلقہ آیات دو مختلف صورتوں کی وہ سنتے ہیں انشاءاللہ جناب قاری وعی زبر قاسمی صاحب سے پہلے ایک ٹکڑا پھر اس کا ترجمہ پھر دوسرا ٹکڑا پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ اور پھر ہم نشریات کو آگے بناتے ہیں انشاءاللہ جناب قاری وعی زبر قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 سبحانہ اللہی اسراب عبده لیلہ لیلہ من المسجد الحرام ، بسم اللہ ... بسم اللہ ... بسم اللہ ... سبحان اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ تک جس کی ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک سننے والا اور دیکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحانہ موسیقی 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 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بولے ہیں نہ بھٹکے ہیں نہ خواہشے نفس سے موسے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل اللہ السلام طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندی کی طرف جو بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو چھوٹ نہ مانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں صدق اللہ العظیم جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے غاری صاحب ٹھیک ٹاگ ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خیرے صاحب ٹھیک ٹاگ بس میں آپ کو اور سب کو اپنی طرف سے میراج کی شب سب کو مبارک باز اس کی پیش کرتا ہوں خیر مبارک خیر مبارک مزاک اللہ